اسلام علیکم کلاس فورت امید ہے کہ سارے اچھے سے ہوں گے سب ہی خیریت سے ہوں گے میں آپ کا شمیم سر پھر سے ایک بار استقبال ویلکم کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل برینسٹرومنگ نالج میں آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس فورت کشمیری کتاب کا تیسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں سبق کا نام ہے گر مکان جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ہاؤس ٹھیک ہے آج کی اس سبق کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سارے ویڈیوز ڈال دیئے ہیں چاہے آپ کو بک ریڈنگ چاہیے یا پھر question answers بس آپ کو چینل سبسکرائب کرنی ہے اور پلیلیسٹ میں جا کے چیک کرنا ہے وہاں پہ آپ کو پلیلیسٹ مل جائے گی جہاں پہ آپ کو سارے ویڈیوز مل جائیں گے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کچھ الفاظ جو کی سبق میں استعمال کیے گئے ہیں ٹوٹ ٹوٹ ہوتا ہے جسے بہت پیار ہوتا ہے ٹھیک ہے آنپ آنپ کہتے ہیں جو چبایا ہوا گزا ہو سوپ مت گزا یسیس وننچ ورج ورج چھنیشن ہو ورج یسیس انجی مزلاغن چھنسا ورج کی البتائیش ورج یس زمین اسمس آئکس مکھوڑ چھوازن یاسمس گاگر چھیایم ریش روزن تاچھوانان ہوج تبیال تبیال گو یاسمس گویرچ روزن مور مور گو یاسمس کوکرچ روزن دیوان خان دیوان خان گو مکانوکسو کمر یاسمس پچھنس بیہناوان چھ شاباش گوبر سائرنی جانداران چھ پنین پنین گر دبن سائرنی جانداران سائرنی زوزلچان چھ آسند پنین پنین گر ہر کسی کا اپنا اپنا گر ہوتا ہے دوہش چھتم اوری اور پھیاران تکم کار کران اور دن میں سارے جاندار سارے پرندے سارے جانور ادھر ادھر پھرتے گھومتے رہتے ہیں اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں رات اس چھ گرنمز آرام کران اور پھر رات کو اپنے گروں میں اپنے مکانوں میں آرام فرماتے ہیں جس طرح آپ دن میں سکول ہوتے ہیں یا پھر کہیں اور دوسری جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن شام کو آپ اپنے گر پہ آ جاتے ہو آرام کرتے ہو اسی طرح سارے جاندار اپنے گروں میں آرام کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اپنا گر اپنا مکان ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے تو اٹھا سنگو یہاں محبت ہے یہاں محبت ہے بچوز آئیتی میمیت دیڑھی جانا سیت روزان بچوز آئیتی میمیت دیڑھی جانا سیت روزان آئیتی چو آئیتی کچن تیت دیوان کھانتی بچوز آئیتی کچن تیت دیوان کھانتی دیوان کھانتی دیوان کھانتی یا سمجھ پیش بیہان چھ پرن خطر چو آئیتی شوانگن خطر چو آئیتی چو آئیتی تیلیویجن ریڈیو تی پلاو چھلنی چو مشین تی چھ آئیتی میں اچھو گر خوش کر آئیتی کہتا ہے کہ ہمارے گر میں ٹیلیویجن بھی ہے ریڈیو بھی ہے اور کپڑے دونے کی مشین واشنگ مشین بھی ہے میں چھو گر خوش کر آئیتی کہتا ہے کہ مجھے اپنا گر بہت پسند ہے مجھے اپنا گر بہت پیارا لگتا ہے جاناوار چھے راتس آئیلن منز روزان اور جاناوار جو ہوتے ہیں انیملز جو ہوتے ہیں وہ رات کو اپنے گونسلوں میں رہتے ہیں اوال گو نیست گونسل یہ میں اوال چھی یہیں گر اور یہی نیست جو ہیں یہی گونسلے جو ہیں یہی ان کے گر ہیں یہی ان کے مکان ہے وہ اپنے گونسلے اوچے اوچے پیڑوں پہ اوچے اوچے درختوں پہ بناتے ہیں کچھ جاناوار چھے دوسن لائرین ہندین پاشن مز تو بجن شیلن تل تل تی اوال بناوا کچھ جانوار ایسے ہوتے ہیں جو بانڈز میں دوس گئی کم کانین ہندین دوس کانین ہندین بانڈ لائرین ہندین پاشن مز کئن پیٹ یا بجن شیلن تل شیل گئی کئن برڈ کئن بجن بجن کانین تل چھے پانین اوال بناوان تر تم نیمز روزان آئلن مز چیم ٹھول تراوان بیکش کرن کئم بے شیم پانین آئلن مز ٹھول تراوان ٹھولو مز چھنیران بچ جانوار چھے بچن دیوان آنپ اور ان انڈو میں سے کیا نکلتے ہیں بچے نکلتے ہیں ان جانوروں کے اور پھر یہ جانور اپنے بچوں کو چبایا ہوا گزہ کھلاتے ہیں آنپ کس کو کہتے ہیں چبایا ہوا گزہ شال سخت ہاپت چھے ون نمز گوپن اندر وزان ہاں شال کہتے ہیں گیدر کو سخت کہتے ہیں لائن کو اور ہاپت کہتے ہیں بالو بیر کو یہ کہاں رہتے ہیں ون نمز وان گئی جنگل جنگل نمز گوپن نمز جنگل نمز گوپن اندر وزان یمنہ گوپن نمز چھے بچن تیر اچھان یمنہ گوپ چھے ہن گر اور انہی گفاؤں میں انہی کیوز میں اپنے بچوں کو بھی پالتے ہیں اور خود بھی وہی رہتے ہیں اور یہی کیوز یہی گار جو ہیں یہ ان کے گر ہیں یہ ان کے مکان ہے رئی گاگر تن نول چھے واجن مز روزان ہاں رئی کہتے ہیں چونٹیوں کو گاگر گاگر نول گئی نول یہم چھے روزان واجن مز میں ونو تا گوڑنیا تھی واجن گئی یہم چھے زمین اسمز کھوڑ گھنان تحت مز روزان تو یہ چھے ہوند گار آسان وہ زمین میں اپنا گر کھوڑتے ہیں اور ایک چھوٹا سا چھید گرتے ہیں وہیں پہ رہتے ہیں اور ونٹرز کے لیے سردیوں کے لیے وہ اپنے ان گروں میں خوراگ بھی جمع کر کے رکھتے ہیں جس طرح ہم اپنے گروں میں خوراگ جمع کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی اپنے گروں میں سردیوں کے ٹائم کے لیے گزہ جمع کر لیتے ہیں گوڑن شروزان تیبیلس منز گوڑن شروزان گوڑن شروزان گوڑن شروزان تیبیلس منز گوڑن شروزان گوڑن شروزان تیبیلس چھوانان انگلیش پر سٹیبل سٹی اے بی ایلی گوڑن شروزان انگلیش پر کاؤ شیڈ سی او ڈیو کاؤ ایس اچ ای ڈی شیڈ کاؤ شیڈ شاباش کوکرت بطخ چھ مائرنمز روزان اسی طرح مرگے مرگیاں اور بطخ یہ کہاں رہتے ہیں مائرنمز جن کو کوپ کہا جاتا ہے انگلیش میں سی ڈیو پی کوپ ویری گوڑ پنن گرد ام اک اوند پوک گئی سے ساف تھاؤن اپنا گرد اور اس کا ارد گرد اس کا سراؤنڈنگ ساف رکھنا چاہیے سائری زوزرز چھپنن پنن گرد ساف تھا وان ہر کوئی جاندار جو ہے ہر کوئی جو جانور ہے وہ اپنے گر کو ساف رکھتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے گر کو ساف رکھنا چاہیے تو یہ تھا آج کا سبق مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ مکے بان